اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں فرینڈز مونگرے کی ٹوننگ کرنے لگی ہوں اور فٹی لیس کرنے لگی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں میرے گوڑل کے کتنے پیارے فلاور آئے ہوئے ہیں کتنے بڑے ہیں یہ یہ دیکھئے پنک کلر کی شیئر اور یہ ڈبل پیٹن میں مجھے خوبصورت لگتا ہے یہ کلیاں بھی بہت آئی ہیں یہ کٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو یہ اپنے فلاور دکھا دوں کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہے میرا مونگرہ بہت بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے لے کے یہ اوپر تک کہاں جا رہا ہے یہ بہت بڑا ہو گیا ہے کہ آج میں کٹو اسے اور آپ کو بھی بتاؤں برساتوں میں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر زمین میں لگے ہوں تو اچھا ہے پورٹ میں تو بہت مشکل ہوتی یہ چلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے شروع کروں یہ دیکھیں فرینڈز اس کی یہ برانچ بہت بڑی ہے کہ کہاں سے کہاں آ رہے ہیں تو اسے میں یہاں سے کر دیتی ہوں اور یہاں سے پھر اس کی دو برانچس نہیں آئیں گے اور یہ بھی دیکھئے فرینڈز کہاں جا رہی ہیں اور اسے بھی یہاں سے کر دیتی ہوں جتنی جتنی بڑی بڑی انچہ ہی برانچس ہے نا ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں سب کو کٹ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ نئی برانچوں پہ آتے ہیں آپ دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ نئی برانچوں پہ آتے ہیں ہمیں یہ جتنی بھی بڑی بڑی پرانچی سے نا ان کو میں کٹنگ سے لگاؤں گا گروہ کروں گی اب میں ان کا فٹیلیز بتاتی ہوں آپ کو یہ پہلے جو بھی ملچیں کی ہوئی تھی ہم نے یہ لیوز نکال دیں کسی بھی چیز سے کی ہوئی تھی تو وہ نکال کر اور اس کی قدائی کر کے آدھی مٹی ہم نکال دیں گے ایسے کیا ہوگا ہمارا پلانٹ اور ہیلڈی ہو جائے گا اور اس کو پوری خوراک ملے گی تو اور یہ اچھے سے بڑھے گا بارشوں کے بعد تو یہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے میں نے ابھی تک کیا نہیں تھا تو ہی آج کرتی ہوں اب یہ ساری مٹی اوپر سے نکال دیتی ہوں اس کی یہ ایسے یہ کچھ جڑے کٹ بھی جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں یہ جڑوں کی بھی ٹیوننگ ہو جاتی ہے اچھا ہوتا ہے یہ آپ کا بھی ایسا کوئی پلانٹ ہو گیا تو فرنٹ صاحب بھی ایسا کی رہی ہے ایسے کرنے سے پلانٹ کی ہیلڈ بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آدھے سے مٹی میں نے نکال دی ہے آدھے سے تھوڑی کم ہی نکال دی ہے یہ دیکھیں یہ لیے فرنٹس میں نے گوبر کھا تھا یہ گوبر کھا دے یہ ایک شیل یہ چائے کی پتی یہ چائے کی پتی وہ ہے جو یوز کی ہوتی ہے اچھے اچھی طرح دھوکے میں دھوک میں سکا لیتی ہوں اور یہ ہے کمپوسٹ گھر کی بنی ہوئی تو یہ چائے پتی بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بول میلے تو آپ بول میل بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کی جگہ پہ یہ ایک شیل ڈال دائیں ہوں اب اچھے سے اس کو مکس کر کے یہ ڈال دیں گے جو اس کے لیے بہت اچھا ہے مونگرے کے لیے تو مونگرے کو بھی ایک شیل ڈال پسند ہوتی ہے تو اس لیے ایسی بنانی چاہیے دیکھیں پھرمز اب اس کے چاروں طرف سے اس کو ڈال دیں ایسے ایسے کر کے اور جو اس کی مٹی نکالی تھی اب وہ تھوڑی سی اس کے اوپر ڈال دیں ایسے اور آج میں اسے پانی نہیں دوں گی پانی میں صبح میں دوں گی اسے آج میں اسے چھوڑ دوں گی کہ یہ ایسے ریسٹ کرے اور جڑے اس کی اچھی سی جگہ بنا لیں تو پھر میں صبح میں اس میں پانی لگا دوں گی دیکھیں فرنس بلکل آدھا کر دیا ہے میں نے پہلے سے اوکے فرنس آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل ایکم کو دبائیے گا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اوکے اللہ حافظ بہت شکریہ موسیقا